اور یہ عورت مارچ والی انپیاں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر میں کیا بیان کروں شلوارے اور کلی سے لٹکا کر یہ کیا ثابت کرنا ہے اور ہم لہاں پر آئے ہم انتظامیہ کو دو دو کلپان میں بتا دینا چاہتے ہیں اگر ہمارے ملک راشنالیتیا کے ایک نیوز اپارا چوز میں یہاں پہ اور یہاں پہ کچھ مرکز موجود ہیں اس سوالیتو موالیتو موجود ہیں اس سباویلتو میں براہ رکھیل سلام کرنا چاہتے ہیں اللہ اللہ کے باکے کل سلسل میں آجاز ہوں گا اور کسے کسے آپ ہے سکول یونیفارم میں یہاں پہ آئے ہیں میں دیکھیں دی سب سے پہلے تو ہم ٹیکٹر ٹیکنیکل کالیج میں ہمارا پیپر تھا آج اور جب پیپر دیکھ کر ہم باہر نکلیں تو ہمیں پتہ چلا کہ سائدہ نوجوان جناب شہیر تیالوی صاحب نے درنے کی کال دی ہے جو عورت مارچ پر گستاخی ہوئی ہے تو اس ملسلے میں درنے کے کال جب شہیر تیالوی صاحب نے دی تو ہم وہیں سے دوستوں کے ساتھ لکھ لیں اور کا آپ لوگوں کا حکومت کے لیے ابھی تک اتنا ٹائم ہو گیا حکومت کی طرف سے کوئی مذاکرات کے لیے بھی نہیں آیا ابھی تک دیکھیں جی سب سے پہلے ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کیا پہتجاج کیا اور درنے کی کال بھی دی یہاں پر قائدین نے اور یہاں پر ہم نے درنہ بھی دیا اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم حکومت وقت کو دو دو کلپات میں بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان اب جاگ چکا ہے اور ہر قسم کے نقصان کی ذمہ دار ریاست ہوگی ٹھیک ہے اور یہ جو عورت مارچ والی انٹیاں ہیں میرا جسم میری مرضی کا یہ نعرہ لگانے والی جو خبیص اور ایسا الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس سے میری زبان نباک ہو اور انہوں نے وہاں پر سٹیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ وہ فرانس کا پرچم یہ لرا رہے ہیں جو جنہوں نے سرکاری سطح پر ہمارے نبی مقرم شابی محشر وجہ تخلیق کائنات کی گستاقی کی ہے اور ہماری ریاست کو دوب کر مر جانا چاہیے شرم سے مرنا چاہیے انہیں دوب کر مر جانا چاہیے کہ انہوں نے سرکاری سطح پر ہمارے نبی مقرم کی گستاقی کی اور ابھی تک ہم انہیں جواب نہ دے سکے اور یہ ان لبرلز انٹیوں کو یہاں پر موقع دیا گیا کہ وہ سٹیج پر ایسے وہ ایسی بیعودہ اور اسلام مخالف باتیں کر رہی ہیں جن کے ہم برپور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ریاست میں یہ مطالبہ کرتے ہیں پل پور ان کے خلافے فیار درج کی جائے اور انہیں عبرتناک سزا دی جائے اور یہاں پر یہ نوجوان وطن ان کا جذبہ ہم صبح سے یہاں پر موجود ہیں ہمارے یہ دوست یہاں ان پر ریاست کی جانب سے لاٹی چارج بھی کیا گیا ہم ریاست کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ لاٹی چارج کر کے یا کسی اور نفطان ہمیں دے کر یہ نہ سمجھا جائیں کہ ہمارے جو جذبات ہیں انہیں ختم کیا جائے گا بلکہ نمو سے رسالت کے لیے ہماری جان چان تن مندن سب کچھ قربان ہے تو جی جیناب ہمارے ساتھ تھے یہ عبرار عبرار بھائی اور ہم رہاں پر آئے ہم انتظامیہ کو تو تو کلبان میں بتا دینا چاہتے ہیں اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو آج یہ ٹیمٹا ٹیکنکل کالج کے لارے میں لمائے ہیں کل پورے پنجاب کے کالج اور گنیورسٹی کے لڑکے یہاں پر ہوں اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے اور ایک بات دھور پہلے ہمارے دردوں میں کہا جاتا تھا کہ یہ مذہبی انتہا پسند آگئے یہ مذہبی لوگ آگئے یہ مذہب انہیں ایک دیکھدار کہا جاتا تھا کہ یہ یہاں پر آگئے میں ذمہ داران کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مذہب والے نہیں آئے یہ تمہارے ہی کالج اور گنیورسٹیز کے لڑکے آئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں اپنے آقا کی ناموز پر پہل آتے ہیں اور یہ میرا جسم میری مرضی والی عورت ہے کیا کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی میں انہیں تو تو کلبان میں بتا دینا چاہتا ہوں نہ یہ جسم تمہارا نہ اس پر مرضی تمہاری جلے یہ جسم بھی اللہ کا اور اس پر مرضی بھی اللہ کی جلے اور یہ وہ عورت اپنے جسم اور اپنے مرضی کی باتیں کرتی ہیں جسے میرا اسلام تو صفا و مروا کے درمیان دولنے کی اجازت نہیں دیتا اور ہم اسلام آباد کی سلکوں پر انہیں دولنے کی اور انہیں چلنے کی اجازت کیا چاہتے سکتے بلکل نہیں دے سکتے ہمارا اسلام تو انہیں صفا و مروا کے درمیان بھاگنے کا حکم لی دیتا اور حکومت وقت ہوش کے ناختے آپ سب کو نظر آیا ہوتا کہ یہ عورت مراج کے سٹیج بر فرانس کا جنڈہ لرایا جا رہا ہے کیا مقصد ہے تمہارا جناب کیوں کیوں تم فرانس کے جنڈے لہرہ رہے ہو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تم فرانس کے یار ہو اور ان کا ساتھ دینے والے بھی فرانس کے یار ہیں اور جب اکمت پر اپنا کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ ایک دم اجلاس بناتی ہے اور وہ مسئلہ ختم کرتی ہے یہ کون سا حصول ہے یہ کون سا دلتا ہے جب نموست رسالت کی بات آتی ہے جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تو پر نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ایف ایف کا مسئلہ ہے ہمیں دو میں اکر کا ٹائم بیا جائے اب یہ نو جوان جھاک جھاکا ہے مزید کوئی قائم تو میں نو بھی دے گا اب کسی کے سامن کا نموست رسالت پر کمرو مائز نہیں ہوگا تاجدارے ختم نبوت اور یہ عورت مارچ والی انپیاں کیا ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہاں پر میں کیا بیان کروں شلوارے اور کمیزے لٹکا کر یہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے یہ اسلامی ملک ہے اور یہ نظر پاکستان جو ہے وہ لا اللہ ہے پاکستان کا مطلب کیا با الہہ اللہ پاکستان کا مطلب کیا با الہہ اللہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو زندہ کر دیا جاتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو زندہ کر دیا جاتا تھا یہ تو میرے کمری والے کا احسان مانے کہ جب وہ آئے پھر عورت ہونے کا مقام ملا ماں کو ماں ہونے کا مقام ملا بہن کو بہن ہونے کا مقام ملا بیوی کو بیوی ہونے کا مقام ملا یہ تو میرے اسلام کا احسان مانے عورت اور عورت پاکستان پاکستان کی سڑکوں پر کسی صورت میں بھی یہ نعرہ نہیں لگا سکتی آپ یہ نوجوان خود میدان عمل میں آئیں گے اور اگر ریاست نہیں روکنے کی کوشش نہ کی تو یہ نوجوان اپنے ہاتھ سی سے روکیں گے آپ ہن نوجوانوں کے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں اور حکومت فل فور نوٹس لے اور ان کے خلاف رفیار درج کریں اگر نہ درج کی گئی اگر نہ درج کی گئی تو میں یہ بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ اس دفعہ مدرسے کے لوگ بھی آئے ہیں تاجر بھی آئے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے قائدین بھی اگلی کال ہوگی تو پورے ملک جو نیورسٹی جو کالیت کے لڑکے بھی مدانی عمل میں ہوگے انشاءاللہ اور یہ میرا جسم اور میری مرضی والی کیا ثابت کرنا جاتی ہے اسلام تو جب حضرت زینب اپنی والدہ کی قبر پہ جاتے گی تو حسن و حسین و رضی دائیں بائیں ہوتے ہیں عورت کبھی بھی اور مجھے تعجب ہے ان لبرلز پر ان مافیاز پر جو اپنی عورت کو جو اپنی ماؤں بینوں کو اتنا کھلا چھوڑتے ہیں کہ وہ پاکستان کے کبھی تو مار روڈ پر ہوتی ہیں اور کبھی تو اسلامیات کی سرکوں پر آ کر وہ رکھ کرتی ہیں اور وہ جن کو ٹائٹ پینٹے پین کر مجھے تعجب ہوتا ہے لیکن مسلمانوں آپ نے اپنی ماؤں اور بہنوں پر توجہ دے بھی ہے کہیں یہ لبرلزندیاں انہیں بھی اپنے یہ شیطان جو ہے یہ بڑا ظلیل یہ سمکہ ہے یہ مسلمانوں کو بھی اپنے جو کابو میں ہے وہ لانے کی کوشش کرے گا لیکن الحمدللہ ایسے قائدین ہمارے پاس موجود ہیں جو اس نوجوان نسل کو جگا رہے ہیں جو ان نوجوان نسل کو حق کا راستہ دکھا رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ اب اس وقت عزیز پاکستان میں جو لا اس میں کسی قسم کی دو نمبر حرکت اور اسلام مخالف حرکت نہیں ہونے دیں اور ہم پرپور انداز میں مصمت کرتے ہیں ہم جناب مصمت بھی کر سکتے ہیں ہم طالب علم کیا کر سکتے ہیں مصمت کی علاوہ احتجاج کریں گے میں یہ یقین دلاتا ہوں اپنے قائدین کو انشاءاللہ کہ اگر خون کے آخری کترے تک ہمیں آپ کے ساتھ دینا پڑا تو انشاءاللہ ہم دیں مخالف حرکت اور میں ایک دفع پھر قائد مجوان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم جیسے سوئے ہوئے نوجوانوں کو جگایا بہت بچھو گریہ اور میں ایک اور بار بتا دوں یہ اندستان اور انگلستان میں اور یہ یورپ میں یہاں پر اسلام آنے سے پہلے عورت کو جانوار سمجھا جاتا تھا عورت کو جانوار سے بھی پتر سمجھا جاتا تھا یہ ساتھ سو ہاتھ سو گنات کرو یہ نوجوان جا کے ہیں یہ جو سوئے ہوئے نوجوان ہیں یہ اپنی اسٹری کو پڑھیں یہاں پر سنی سنائی باتوں پر عمل ہر کس نہ کریں بلکہ اپنی تاریخ سے خود واقف ہوں اور پڑھ لکھ کر ان انگریزوں میں جانوار سے بھی پتر سمجھتے ہیں اور آگے جائیں اور جا کر ان ان انگریزوں کو بتائیں کہ تمہاری تو اس تو ہی یہ ہے یہ عورت کی ازادی کی بات کرتے ہیں جو عورت کو جانوار سے بھی پتر سمجھتے ہیں عورت کو تو مقام دیا مدینہ کے سلطان میرے نبی مکرم کا وقت نسال آیا تو علماء لکھتے ہیں مشاہد رہتے ہیں کہ آقای صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت دنیا سے رخصتی کے واقعے وقت سات باتیں ظاہری طور پر پردہ فرماتے ہیں سات باتیں جن میں آخری بات یہ کی کہ عورت کے معاملے میں اللہ سے زر سے رہ رہے ہیں عورت کو تو میرے اسلام نے یہ کو کام دیا لیکن یہ نوجوان زندہ ہے اور ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے میں کیوں کروں دو دو مر کے پہنچا ہوں اس دل روبا کے باس تے مر کے پہنچا ہوں اس دل روبا کے باس تے اور یہ لاکھی چارج کرنے والے ہمارے بھائی ہیں میں نے سنا چونکہ پہلے میں بتا چکا ہوں ہمارا بے پردام ابھی یہ آئے ہیں ہمارے ان نوجوانوں پر لاکھی چارج بھی کیا گیا یہ ہمارے بھائی ہیں اگر یہ آپ کو مارتے ہیں تو کہیں ہمیں ہور ماریں ہمیں آپ کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں مار رہے ہمیں تو مدین ہے کہ سلطان کی وجہ سے مار رہی ہے مار پر رہی ہے اور یہ ہمارے لیے اور یہ ہمارے لیے بھائی سے فخر ہوگا کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی نموز پر مار پر رہی ہے اور اور لاٹی چارج والوں ستم کر کر ادھر ہرہ ستم کر ادھر ہرہا انہی راجمائیں تو تیر آجمہ ہم جگر آجمائیں تو تیر آجمہ ہم جگر آجمائیں سمجھ نہیں آرہا کیا کیا باتیں کروں کروں باتیں تو بڑی ہیں نوجوانوں کی جذبات تو بڑے ہیں لیکن میں پھر بتا دینا چاہتا ہوں قائدین کے ہم مکمل ساتھ ہیں اگلی کال جو بھی ہوگی ہمارا خون کا آخری قطرہ بھی حاصل ہے لبے لبے رسول اللہ لبے لبے یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے لبے یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لالہ یہ کوئی میں کوئی سیاسی نارا نہیں یہ کوئی سیاسی نارا نہیں بلکہ یا رسول اللہ میں بھی قربان میرے والدن بھی قربان میرے بیوی بچہ بھی قربان میرے بہل بھی قربان میرے آرحالِ حسنی بھی قربان لبے 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 تاجدارہ رب language fella موسیقی